اسلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام جس طرح اندھیرہ اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ روشنی ہی اندھیرے کو ختم کرتی ہے اسی طرح نفرت نفرت کو ختم نہیں کر سکتی بلکہ محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے زفر زیدی نے کیا خوب کہا ہے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بسایا جائے دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے سایہ بن کر دھوک میں بیٹھ کے لوگوں کو بلائیا جائے فکر و خیال اور اختلافات کے مصنف کون ہیں یہ دونوں کتابیں محمد انوار الدین انور سدید کی ہیں ڈاکٹر انور سدید کا اصل نام محمد انوار الدین تھا اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو پہلے کسی کو نہ ملا ہو یہ کس کا کول ہے یہ خلیل بن احمد بسری کا کول ہے جو علم اوروز کے بانی ہے شاہ حاتم کے کس شاگرد کے چار دواوین کا مجموعہ نورتن ہے سعادت یار خان رنگین کا کلستان بوستان کے خالق سعادی شیرازی کا اصل نام کیا تھا سعادی شیرازی کا اصل نام یہ اکثر انٹریو میں پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کا درست جواب ہے نواب مصطفی خان شیفتہ دیدہ و دل اور موج در موج سے کون یاد آتا ہے عارف عبد المتین یہ دونوں شیری مجموعے عارف عبد المتین کے ہیں شیطان کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے یہ اسمت خانم چگتائی کے ڈراموں کا مجموعہ ہے نظارے کس کا مشعور افسانوی مجموعہ ہے یہ کرشن چندر کا ہے عرستو کی دو کتابوں کے نام بتائیں بوتیکہ ریتوریکہ عرستو کی کتاب بوتیکہ فن شاعری پر مشتمل ہے جبکہ ریتوریکہ فن خطابت پر افلاتون کی دو کتابوں کے نام بتائیں مقالمات اور ریاست شاہ نصیر کا سب سے مشعور شاگردگون ہے مومن خان مومن کس آپ بیتی میں اپنا محاسبہ کیا گیا ہے اپنا گریبان چاک ڈاکٹر جعوید اقبال کی آپ بیتی ہیں اردو کے ارکان خمسہ سے کیا مراد ہے اردو نصر کے ارکان خمسہ سے مراد وہ پانچ ارکان ہیں جنہوں نے اردو نصر نگاری میں اور شاعری کی حوالے سے بھی اردو عدب کی تاریخ کو ایک اہم سنگ میل کی حیثیت عطا کی انیسویں صدی عیسویں کے آخری تیس پینتیس برسوں میں سرسید احمد خان کے ہاتھوں شروع ہونے والی علمی، عدبی، معاشرتی، سیاسی اور اصلاحی تحریک کا بڑا شور رہا سرسید احمد خان کے حوالے سے یہ تحریک سرسید تحریک بھی کہلاتی ہے اور علیگر تحریک بھی اس تحریک میں یوں تو بہت سے لوگ شامل ہیں لیکن جو ارکان خمسہ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں ان میں خود سرسید احمد خان ہیں جپٹی نظیر احمد دیلوی ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں مولانا محمد خسین آزاد ہیں اور مولانا شبلی نمانی ہیں یہ ارکان اپنی انفرادیت اسلوب اور اصناف نصر و شائدی کے حوالے سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں استقرائی تنقید کا بانی کون ہے رچرڈ مولٹن استقرائی تنقید سے مراد ہے وہ تنقید جس میں فنپارے ہی میں اصول موجود ہوتے ہیں اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تنقید کی جاتی ہے اسلوبیات ایک نیا دبستان تنقید ہے جسے اردو میں کس نے متعارف کرایا اسلوبیات کو اردو میں پروفیسر مسعود حسین خان نے متعارف کروایا تھا اسلوبیات کے اصولوں کا عدب پر اطلاق کیا کہلاتا ہے اسلوبیات کے اصولوں کا عدب پر اطلاق اسلوبیاتی تنقید کہلاتا ہے اسلوبیاتی تنقید کی اصاص کس چیز پر ہے لسانیات پر اردو میں وحید الدین سلیم کی وضح اصلاحات کب شائع ہوئی تھی انیس سو انیس عیسوی میں اردو اصلاحات سازی کے مصنف کون ہیں ڈاکٹر اتش درانی بے حد مختصر افثانہ مختصر ترین افثانہ یا مختصر مختصر افثانہ میں کس نے شہرت حاصل کی یہ تینوں نام ایک ہی سنف کے ہیں بے حد مختصر افثانہ مختصر ترین افثانہ اور مختصر مختصر افثانہ اس سنف میں جو گندر پال نے بے حد شہرت حاصل کی پویٹکس کا ترجمہ بوتیکہ کے عنوان سے عزیز احمد نے کب کیا تھا انیس سو اکتالیس عیسوی میں ارستو نے شائری کی کتنی اقسام بیان کی ہیں ارستو نے شائری کی چار اقسام بیان کی ہیں جن میں علمیہ، تربیہ، رزمیہ اور غنائیہ شامل ہیں تنقید اور اسلوبیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ خلیل احمد بیگ انٹرویو کا ایم سوال ہے تقریز نگاری پر روشنی ڈالیں تقریز عربی زبان کا لفظ ہے اقاز کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا وہاں ایک شیری نشست بھی ہوتی تھی اس میں ایک بڑا عالم تخلیقی عدب پر تنقید کرتا تھا جس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی اسے تقریز کہتے ہیں اسی طرح آج کل دوسری تصانیف پر تفسرہ کرنا ان کے بارے میں اپنی رائے دینا تقریز کے زمرے میں آتا ہے نرگسیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی انٹرو میں پوچھ لیا جاتا ہے نرگسیت یونانی اسطلاح ہے جس میں شہزادہ نرگس ایک جھیل میں اپنی حسین صورت دیکھ کر خود ہی اپنی صورت پر فدا ہو گیا اور اتنا محب ہوا کہ آخر کار اس کی موت واقع ہو گئی اور وہاں سے ایک جھاڑی نکلی جس پر آنکھ کی شکل کا پھول اگا ہوا تھا اسے نرگس کا پھول کہتے ہیں اس کی شکل انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے جبکہ اسطلاح میں نرگسیت سے مراد اپنی ذات یا خود بسندی کا علمناک انجام لیا جاتا ہے مرزا عصد اللہ خان غالب وہ فنکار ہیں جن میں نرگسیت دکھائی دیتی ہے اور وہ اسی نرگسیت کا شکار رہے اردو مرسیہ کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر مسیح الزمان اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت کی سے حاصل ہے پروفیسر مسعود حسین خان کو اردو کا ابتدائی زمانہ کے مصنف کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی محمد یار خاک سار عرف کلو کے تذکرے کا نام بتائیں ماشوک چہل سالہ قدرت اللہ شوق کے تذکرے طبقات شوارہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تذکرہ ہندی شیفتہ کا گلشن بیخار کتنے شوارہ کا تذکرہ ہے؟ چھے سو چوالیس سراپہ سخن میں کتنے شوارہ کے سراپہ کے متعلق اشار ہیں؟ سات سو اکتیس شوارہ ارستو کے ہاں نقل کے معنی زندگی کی نقل ہے جبکہ ہوریس کے ہاں نقل یونانیوں کی نقل ہے مغربی تنقید کا متعلق کہ مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر عابد صدیق سرسید کے تصنیفی ادوار کتنے اور کون سے ہیں؟ یہ انٹرو کا سوال ہے سرسید کے تصنیفی ادوار تین ہیں ابتدا سے جنگ ازادی یعنی اٹھارہ سو سترہ اسوی سے اٹھارہ سو ستاون اسوی تک اور دوسرا دور جنگ ازادی سے لے کر انگلستان روانگی تک یعنی اٹھارہ سو ستاون اسوی سے اٹھارہ سو انہتر اسوی تک اور تیسرا دور اٹھارہ سو ستر اسوی سے وفاد یعنی اٹھارہ سو اٹھانویں اسوی تک ہے پروفیسر حمید احمد خان کے مطابق نسخہ حمیدیہ میں کتنی غزلوں میں غالب تخلص آیا ہے؟ اٹھتیس غزلوں میں غالب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاز جو اٹھارہ سو سولہ اسوی میں مکمل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ نسخہ بھوپال یا نسخہ امروحہ اٹھارہ سو سولہ اسوی میں مکمل ہونے والی بیاز کو بھارت میں اکبر علی خان نے کس نام سے متعرف کرایا؟ نسخہ ارشیزادہ کے نام سے ستائیس اکتوبر اٹھارہ سو اڑسٹھ اسوی کو غالب سے کیا نسبت ہے؟ اس تاریخ کو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عودہ ہندی شائع ہوا کیفی آزمی کا اصل نام بتائیں اطہر حسین رزوی شبلی نومانی کیا تخلص کرتے تھے؟ شبلی بوتیکہ سے مغرب کی جبکہ ڈیش سے عربی اور فارسی کی عدبی روایت جنم لیتی ہے ریتو ریکہ سے ریتو ریکہ بھی ارستو ہی کی کتاب ہے ارستو کو معلم اول کس نے کہا؟ عزیز احمد نے افلاتون کا مزاج مذہبی اور اخلاقی تھا جبکہ ارستو کا مزاج سائنسی اور منطقی تھا افلاتون فلسفی تھا جبکہ ارستو سائنس دان روم کے علاقے کو کس کی صورت میں ارستو کا بہترین شاگرد ملا ہوریس تہزیب الاخلاق کا تعارف کرائیے یہ سوال انٹرو میں پوچھا جا سکتا ہے سرسید احمد ہاں اپریل اٹھارہ سو انتر عیسوی میں اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان روانہ ہوئے وہاں سے واپسی اکتوبر اٹھارہ سو ستر عیسوی میں ہوئی سرسید نے وہاں کئی علمی عدبی سیاسی اور معاشرتی اداروں کا مطالعہ کیا اس دوران میں انہوں نے اٹھارہ سو سیدی عیسوی کے مشاور مسننفین سٹیل اور ایڈیسن کے اصلاحی عدبی رسالوں ٹیٹلر اور سپیکٹیٹر کی پرانی فائلیں دیکھی اسی طرز پر سرسید احمد خان نے تہزیب الاخلاق چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر عیسوی کو جاری کیا بہت شکریہ